جب بھی ملک میں بجلی کی قیمتیں بڑھیں سیلاب بائے کھیتی باری کے لیے پانی میسر نہ ہو تو ہر ایک پاکستانی کے دل میں کالا باغ ڈیم کا خیال ضرور آتا ہے کالا باغ ڈیم پاکستان میں گزشتا کئی دہائیوں سے سیاسی تنازع کا موضوع رہا ہے مختلف سیاسی جماعتیں اس معاملے پر مخالف موقف تیار کر رہی ہیں جو اس منصوبے کو پنجاب کے لیے دوسرے صوبوں پر اپنا تسلط جمانے کے ایک طریقہ کے طور پر دیکھتی ہیں جبکہ کالا باغ ڈیم کے حامی اسے پانی اور توانائے کے مطالبات کو حل کرنے کے طریقے کے طور پر پیش کرتے ہیں تاہم مخالفین کا استدلال ہے کہ ڈیم ڈان سٹریم میں پانی کی رسائی اور معاش کو متاثر کرے گا صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کی نگرانی کے لیے کئی موہدیں موجود ہونے کے باوجود جاری تنازع کا حال غیر یقینی ہے اس منصوبے کے لیے ہر صوبے کے اپنے اپنے کنسنز اور آرگیمنٹس ہیں ماں سوائے صوبہ پنجاب کے دوسرے تمام صوبوں کی طرف سے اسے مخالفت کا سامنا ہے موضوع ناظرین صوبوں کے خدشات کی بات کریں تو پہلے نمبر پر خیوہ پر اکتون خان کو خدشہ ہے کہ صوبے کے ایک بڑے شہر نوشہرہ کو ممکنہ سیلاب کا خطرہ ہے خیوہ پر اکتون خان کے مطابق کالا باگ ڈیم کی موجودہ جگہ ایسی ہے کہ اس سے کے پی کے بڑے علاقے زیرے آب آ سکتے ہیں باشمول زری زمینیں اور رہیش علاقے دوسرے نمبر پر صوبہ سندھ کے سب سے اہم خدشات انڈس ریور کے بہاؤں میں ممکنہ پانی کی کمیت صوبہ سندھ کو خوف ہے کہ کالا باگ ڈیم کی تعمیر پانی کی دستیابی میں کمی کا باعث بن سکتی ہے جس سے صوبے میں پانی کی کمی کے پہلے سے موجود سنگین مسائل مزید بڑھ سکتے ہیں پانی کے بہاؤں میں یہ کمی سندھ کی زراد کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے زراد جو صوبے کی معیشت میں ریر کی ہڈی کی حصیت رکھتی ہے اس کے ساتھ سندھ کو خدشہ ہے کہ کالا باگ ڈیم سے زمین کی خارت کا مسئلہ مزید بڑھ سکتا ہے پانی کے بہاؤں میں کمی سے مٹی میں نمکیات کی سطح بلند ہو سکتی ہے جس سے یہ کم ذرکیل اور کیسانوں کے لیے فصلیں اگانا زیادہ مشکل ہو جائے گی یہ مسئلہ خاص طور پر سندھ کے لیے ہے جہاں زراد مقامی معیشت اور معاش کا ایک اہم حصہ ہے تیسر نمبر پر بلوچستان کو خدشہ ہے کہ کالا باگ ڈیم کی تعمیر سے بلوچستان کو دریہ سندھ سے ہونے والی پانی کی فرامی متاثر ہوگی جس سے اس کی ذریع پیداوار بری طرح متاثر ہو سکتی ہے صوبے کی زراد آپ پاشی کے لیے دریہ سندھ کے پانی پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے پانی کے بہاؤں میں کوئی بھی کمی ذریع پیداوار میں کمی کا باعث بن سکتی ہے معزیر ناظرین کالا باگ ڈیم دریہ سندھ پر ایک موجوزہ ہیڈرو الیکٹک پروجیکٹ ہے جو صوبہ پنجاب کے ظلہ میاں والی میں واقع ہے کالا باگ ڈیم کا خیال 1950 کی دہائی کا ہے جب پاکستان اپنے آبی وسیل کو بجلی کی پیداوار اور آپ پاشی کے لیے استعمال کرنے کے طریقے تلاش کر رہا تھا اس منصوبے نے 1970 کی دہائی میں عالمی بینک جیسے بین الکومی ادارے کی نمائن حمایت کے ساتھ زور پکڑا تاہم علاقائی کشیدگی اور ذاتی سیاسی مفادات نے منصوبے کی پیش رفت کو روک دیا کالا باگ ڈیم کو ایک آرت فیل ڈیم کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے یہ زون فیل پشتے کے ساتھ مٹی سے بنا ہوگا اس قسم کے ڈیم قدرتی مواد یعنی بنیادی طور پر مٹی کا استعمال کرتے ہوئے بنائے جاتے ہیں یہ طاقت اسے قدرتی زمین کی تزائن کے لیے لچکدار اور موافقت پذیر بناتے ہیں مٹی کا بنیادی حصہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ پانی کے اخراج کو روکنے کے لیے ایک ناقابل عبور رکاوٹ فراہم کرتا ہے اس ڈیم کو تریاسی میٹر انچا اور پانچ سو میٹر لمبا تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے ڈیم میں سات شرہ باون کیوب کلومیٹر یعنی چھ شرہ ایک میلین ایکار فیٹ کی فعال پانی زخیدہ کرنے کی گنجائش اور نو شرہ سات کیوب کلومیٹر یعنی سات شرہ نو میلین ایکار فیٹ کی غیر فعال گنجائش ہوگی ڈیم میں بجلی کی پیداوار کے لیے بارہ ٹربائنز رکھنے کی توقع ہے جن میں سے ہر ایک کی صلاحہ تین سو میگا وارٹ کی طاقت کے ساتھ مجموعی صلاحہ چھتی سو میگا وارٹ ہوگی یہ ڈیم پاکستان کی بجلی کی فراہمی میں نمائی طور پر حصہ ڈالے گا جو تو قریباً گیارہ ہزار چار سو گیگا وارٹ آور سالانہ پیدا کرے گا یہ صلاحہ تین سے پاکستان کے سب سے بڑے پن بجلی کے منصوبوں میں سے ایک بناتی ہے اگر اس ڈیم کی تعمیر ہو جائے تو یہ سالانہ سولہ بلین کلو وارٹ آور سے زیادہ بجلی پیدا کر سکتا ہے کومی گریڈ میں یہ خاطرخواہ اضافہ پاکستان کی طوانائی کی دائمی قلت کو دور کرنے میں مدد کرے گا کیونکہ پاکستان کو طوانائی کے شدید بہران کا سامنا ہے یہ منصوبہ لاکھوں گھرانوں اور سنتوں کے لئے بجلی کا قابل اعتماد اور رینیوبل ذریعہ فرہم کرے گا ہیڈرو الیکٹرک پاور فوسل فیور پر مبنی طوانائی سے نمائی طور پر سستی ہے پاکستان کے انرجی میکس میں ہیڈرو الیکٹرک پاور کا حصہ بڑھا کر کالا باگ ڈیم بجلی کی مجموعی لاغت کو کم کر سکتا ہے اس سے نہ صرف سارفین کے لئے طوانائی کے بل کام ہوں گے بلکہ سنتوں کے لئے پیداواری لاغت میں بھی کمی آئے گی اور ایک سادی ترقی کو فروغ ملے گا موزر نظرین سلاب پاکستان کے لئے ایک بار بار آنے والا ڈاؤنہ خواب بن گیا ہے جس سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی اور اہم معاشی نقصانات ہوئے ملک اپنی ڈائیورس ٹیپوگرافی اور موسمی حالات کے ساتھ خاص طور پر قدرتی آفات کا شکار ہے مونسون کا موسم عام طور پر جون سے ستمبر تک پھیلا ہوئے ہیں اکثر موسلہ دھر بارشیں لاتا اور شدید سلاب کا بیث بنتا ہے خاص طور پر نشیبی اور دریائی علاقوں میں حالیہ برسوں میں پاکستان نے اپنی تاریخ کے سب سے زیادہ تباہ کن سلابوں کا سامنا کیا ہے مثال کے طور پر دوہزار بائیس کا سلاب اپنے پیمانے اور اثرات میں بے مثال تھا توفانی بارشوں اور اس کے نتیجے میں آنے والے سلاب نے ایک اندازے کے مطابق تین تیس میلین افراد کو متاثر کیا جس کی وجہ سے سترہ سو سے زیادہ اموات ہوئی اور لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے سلاب نے بیس لاکھ سے زیادہ گھر تباہ کیے اور نو میلین سے زیادہ مویشوں کی حلاقت کا سبب بنا جسے بہت سے خاندانوں کی روزی روٹی بری طرح متاثر ہوئی ان سلابوں کا معاشی نقصان حیران کون تھا صرف دوہزار بائیس کے سلاب کے نتیجے میں تیس بلین ڈالر سے زیادہ کا جان و مال اور معاشی نقصان ہوا حکومت کی طرف سے بین القومی تنظیموں کے تعاون سے کیے گئے پوسٹ ڈیزاسٹر نیرز اسیسمنٹ کا تخمینا نقصان چودہ شرہ نو بلین ڈالر تھا جبکہ معاشی نقصانات تقریباً پندرہ اشہرہ دو بلین ڈالر تک پہنچ گئے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شعبوں میں ہاؤسنگ، زرات، لائف سٹاک اور ٹرانسپورٹ شامل ہے اس سلاب میں صوبہ سندھ کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا معزز نظرین کالا باگ ڈیم کے سب سے اہم فید میں سے ایک سلاب پر قابو پانے کی صلاحیت ہے سلاب کنٹرول میں کالا باگ ڈیم کا بنیادی کام دریائے سندھ کے بہاو کو منظم کرنا ہے شدید بارچوں کے دوران اضافی پانی کو زخیرہ کر کے اسے بتدرید چھوڑنے سے ڈیم دریائے کی سطح میں اچانک اضافے کو روک سکتا ہے جو سلاب کا بحث بنتے ہیں ڈیم کو زخیرہ کرنے کی کافی گنجیش رکھنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے جو مونسون کے موسم میں سلاب کے پانی کو روک لے گا یہ زخیرہ کرنے کی صلاحیت ان اونچی سلابی چھوٹوں کے انظام کے لئے اہم ہے جو دریائے سندھ کے تاس میں عام ہیں ممکنہ سلاب کے اوقات میں ڈیم ایک کنٹرول طریقے سے پانی چھوڑ سکتا ہے جس سے نیچے کی طرف آنے والے سلاب کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے یہ کنٹرول شدہ ریلیز پانی کے مستحقم بہاو کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے اور دریائے کو اس کے کناروں کو توڑنے سے روکتا ہے موضوع ناظرین پاکستان کو پانی کے شدید بہران کا سامنا ہے جو اس کی زراعت معیشت اور مجموعی بہبود کے لئے ایک اہم خطرہ ہے ملک کے آبی وسائل میں تیزی سے آبادی میں اضافہ موسمیاتی تبدیلی اور پانی کا غیر موثر انسام جیسے عوامل کے امتزاج کی وجہ سے کمی ہو رہی ہے اس بہران کو کم کرنے کا موجودہ حل کالا باگ ڈیم کی تعمیر ہے پاکستان کا شمار ان سترہ ممالک میں ہوتا ہے جہاں پانی کے شدید تناؤں کا سامنا ہے گزشتہ چند دیہائیوں کے دوران ملک میں پانی کی دستیابی میں زبردست کمی واقع ہوئی ہے جس سے پاکستان پانی کی فراوانی والی قوم سے پانی کے دباؤ والے ممالک میں منتقل ہو گیا ہے 1947 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد سے پاکستان کی آبادی میں چار گناہ سے زیادہ اضافہ کی وجہ سے پانی کی طلب میں بھی اضافہ ہوا ہے موسم کی تبدیلیوں باشمول برباری میں کمی اور گلیشر پی گھلنے نے دریاؤں کے بہاو کو متاثر کیا ہے خاص طور پر دریائے سندھ جو پاکستان کی لائف لائن ہے پاکستان میں پانی کی کمی کے لیے ایک اور مسئلہ ناکس انفرسکچر پانی کا زیادہ اور پانی کی مناسب حکمرانی کا فقدان بہران کو بڑھاتا ہے زراد پاکستان کے میٹھے پانی کے وسائل کا تقریبا 94% استعمال کرتی ہے لیکن آپ آشی کے غیر موسم طریقوں سے پانی کا نمائیہ نقصان ہوتا ہے کالا بگ ڈیم پاکستان کی پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرے گا جو فیلحال 30 دن کی سپلائی تک محدود ہے یہ تجویز کردہ 1000 دن کی کنجائش سے بہت کم ہے اس سے زراد اور پینے کے مقاصد کے لیے پانی کی زیادہ قابل اعتماد فراہمی کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی کالا بگ ڈیم کو زخیرہ کرنے کی کافی گنجائش رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو مختلف استعمال کے لیے پانی کی دستیابی میں نمائیہ اضافہ کر سکتا ہے یہ پاکستان جیسے ملک کے لیے خاص طور پر اہم ہے جسے پانی کی دائمی قلت کا سامنا ہے یہ زخیر خیب برختون خان سندھ اور بلوجستان میں تقریبا 8 ملین ایکر بنجر زمین کو آباد اور زیرکاش زمینوں کو مستحق کم پانی فراہم کر سکتے ہیں ڈیم مونسون کے موسم میں اضافی پانی زخیرہ کر کے اسے خشکی کے دوران چھوڑ سکتا ہے پانی کی دستیابی میں موسمی تغیرات کو منظم کرنے کی یہ صلاحات سال بار میں پانی کی زیادہ مستقل فراہمی کو یقینی بناتی ہے کالا بگ ڈیم میں پانی کے زخیرے کا ایک بنیادی فیدہ ہے اس کی آپاشی کے لیے معاملت ہے یہ ڈیم آپاشی کے لیے پانی کا ایک قابل اعتماد ذریعہ فراہم کر سکتا ہے جو کہ پنجاب اور سندھ میں ذریعہ شعبے کے لیے بہت اہم ہے اس سے ذریعہ پیداوار اور غزائی تحفظ میں اضافہ ہو سکتا ہے موزنہ دن پاکستان میں سوبو نے 2018 میں ایک قومی آبی پالیسی اور پانی کے چارٹر بردسخت کیے جس کا مقصد مزید جامعہ رسپونس پلان آف ایکشن اور پلیسی فریم ورک فراہم کرنا ہے تاہم سوالات باقی ہیں کہ یہ صوبائی علاقوں کے درمیان جاری تقسیمی تنازات کو کیسے حل کرے گا کیونکہ یہ پانی کی تقسیم کے موہدے واہ سے باہر کی ریاستوں کے درمیان فیدے کے خطرے کے اشتراک کے طریقہ کار کو بیان کرنے میں ناکام ہے قومی سطح پر موجود قانونی انضامات مشکلات کا بیس بند سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں پانی کے قانون کی واضح وضاحت نہیں کی گئی ہے قومی قانون نہ ہونے کی وجہ سے صوبے اور مقامی حکومت کی سطح پر بے شمار مسائل موجود ہیں چونکہ قومی پالیسی کو اکثر پنجاب کے حق میں سمجھا جاتا ہے اگر قومی پالیسیاں ان بینال صوبائی انضامات کے مطابق نہ ہوں تو تنازہ جاری رہ سکتا ہے نئی مربوط قانون سازی صوبوں کے درمیان گفت و شنید کا ایک نکتہ ہو سکتی ہے